موسیقی 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 نمشکار میں ڈاکٹر ویپن بنسل واسطو کنسلٹنٹ آج پھر میں آپ کے ساتھ ایک چیز سٹڑی شیئر کرنا چاہوں گا آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے لیے میں آپ کا تہل سے دھنیواد کرتا ہوں میری اپنی کوشش رہتی ہے کہ میں اپنی ویڈیو کے مادم سے آپ کو واسطو شاستر کے ساتھ اپنے انگوں کی خاص باتیں جرور بتاؤں میں ہر روز سائٹ ویزٹ پر جاتا ہوں تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جو من کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں آپ کے ساتھ اس کو ویڈیو کے مادم سے شیئر کروں آج میں آپ کے ساتھ جس ویشہ پر چرچاگت میں جا رہا ہوں وہ ہے نورت فیسی یعنی اترمو کی گھر اور انہوں نے جب مجھے اپنے یہاں انوائٹ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ بنسل جی آپ ہمارے یہاں آ کر دیکھیں کہ ہمارے یہاں کہاں کس دشا میں کیا پرولوم ہے جس کے وجہ سے ہمیں پرولومس کریٹ ہو رہی ہے جب میں ان کے یہاں گھر پر گیا اور میں نے ان کے گھر کو انیلائز کیا تو پتا چلا کہ ان کے گھر کے نورت ہیشٹ میں یعنی اشان کونے میں یہاں پر کیا بنا ہوا ہے ٹویلیٹ باتروم سٹیرز اور اسی کے نیچے سیپٹک ٹینک گھر نورت فیسنگ ہے نورت سینٹر سے ٹینکٹن سے جو کی بلکل صحیح ہے ٹویلیٹ باتروم باہر ایک کونے میں بنایا ہوئے ہیں اور وہیں سے سٹیرز بنائی ہوئے ہیں اور یہ نورت سینٹر یعنی اشان کونے میں بنایا ہوئے ہیں اور یہیں پر انہوں نے سیپٹک ٹینک منایا ہے تو کیا ہو سکتا ہے اگر آپ آسٹو کے بارے میں جانتے ہیں اشان کون کو سب سے پویتر ستھان مانا جاتا ہے اور جب یہاں پر گندگی گھٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا سیدھائی پیٹ کیا آتا ہے ہیلتھ کے اوپر ان کے یہاں ان کی وائف کی ہیلتھ زیادہ گھراب تھی بولے بنسل جی کیا کرنا چاہیے تو میں نے جب ان کے پورے گھر کو دیکھا تو ایک تو میزر کمی ہمیں یہاں پر نورسیسٹ کورنر میں ملی ایسی ہی میزر کمی ان کے یہاں جب یہ سٹیرز ہماری گراؤن فلور سے اوپر جا رہی تھی یہاں پر باتھروم اور یہاں پر ٹویلیج بنائی ہوئی تھی اور ان کا فلور لیول پورے گھر کے فلور لیول سے اب تھا اور یہیں پر انہوں نے ایک سیپٹک ٹینک بھی بنائی تھا جب یہ سٹیرز صدی اوپر جا رہی تھی تو اوپر جانے کے بعد یہاں پر نورسیسٹ کورنر میں اونچے یعنی جو سٹیرز کی ہائٹ بنتی ہے اس میں سرنا لگے اس کی ہائٹ سے اوپر انہوں نے ایک ٹویلیٹ اور بنائی ہوئی تھی یعنی یہاں پر یہ ٹویلیٹ نیچے بھی خراب اور اوپر بھی گھرہ جس کے کارن گھر کے اندر ہیلتھ ہیشوز بند رہے تھے گھر کے اندر کا سیٹ اپنا آپ کو بتانا چاہوں گا کیسے تھا یہاں سے گھر کی مین انکٹنس تھی یہ ان کی اپنی لابی ڈرائنگ روم کچن ڈائننگ یہ ان کا اپنا ایک بڑا سٹور اور یہ انہوں نے مندر بنایا ہوا ہے ایک بیڑوں یہاں پر بنایا ہوا ہے اور ایک بیڑوں یہ بنایا ہوا ہے اور ایک بیڑوں یہ بنایا ہوا ہے اب واسطو شاسر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ان کا جو اپنی انکرنس بندی اندر کی وہ بھی بلکل صحیح ہے ڈرائنگ روم نورتھ ویسٹ میں آتا ہے یہ بھی بلکل صحیح ہے ویسٹ میں کچن آتی ہے زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ٹائم کو چل سکتی ہے میں نے ان کو سلح دی گئی آپ اس کچن کو یہاں سے اٹھا کر اس بیڑوں میں یعنی ساؤتھ ویسٹ کے بیڑوں میں شفٹ کریں گے یعنی کچن کو یہاں سے اٹھا کر ادھر شفٹ کرتے ہیں تو آپ کے یہاں فائنینشلی دکت نہیں رہے گی مندر ساؤ جون میں ہے کہ مندر کو یہاں سے اٹھا کر آپ نورتھ ویسٹ میں لے کر آئے لیکن نورتھ ویسٹ میں مندر نہیں آسکتا دو بیڑوں میں ان کے پاس ہے تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی option نہیں تھی تو اس لئے میں نے مندر کو یہاں پر رکھنے کی سلحہ دی سٹور یہاں پر بلکل صحیح تھا ڈائننگ ایریہ بھی بلکل صحیح تھا کچن بدلنے کے لئے کہا اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ایک بیڑوں اسٹ میں اور دوسرا بیڑوں نورتھ ویسٹ میں دونوں ہی بیڑوں بلکل ٹھیکتے کوئی دکت والی بات نہیں تھی اب اس گھر میں دیکھتے ہوئے سب سے جو میجر پرابلم آ رہی تھی وہ آ رہی تھی نورتھ ویسٹ کی جب بھی نورتھ ویسٹ کے بھاگ میں ٹویلیک بن جاتی ہے یا سٹیٹس بن جاتی ہے اور چھت کے اوپر جانے کے بعد مومٹی بن جاتی ہے یہ ایریہ پورے گھر میں سب سے اونچا ہو جاتا ہے تو یہ مان کے چلیے کہ اس گھر کے اندر تو بیماری دیرز پھر آئے گی ہی آئے گی کیونکہ نورتھ ویسٹ اشان کون کو بھگوان شیو کا ستھان بھی مانا جاتا ہے دیو ستھان مانا جاتا ہے اس لیے یہاں پر کبھی بھی ٹویلیک نہیں بنانا چاہیے سیپٹی ٹینک نہیں بنانا چاہیے یہاں پر سیڑھی نہیں بنانا چاہیے نورتھ ویسٹ ایریہ اس شان کون ہمیشہ کھلا کھالی رہنا چاہیے جب میں نے ان کو کہا کہ آپ کے یہاں یہ دکت ہے تو آپ اپنے ان ٹویلیک کو کیا بدل سکتے ہیں تو بلکل جرور بدلیں گے ہماری سٹیج ایسی ہے کہ ہم بیماری سے اتنے پریشان ہے ہس سے زیادہ پریشان ہے آپ جو کہیں گے ہم وہ سارے کام کر لیں گے کیونکہ آپ کا جو ریفرنس ملا ہمیں ہمارے ریلیٹیو سے ریفرنس ملا ہے اور آپ ہمارے یہاں ویزٹ کرنے آئے تو آپ کی بات کو کیسے ہم بنا کر سکتے ہیں کیونکہ پریشانی میں ہم ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی راستہ جرور مل جائے تو انہوں نے مجھے اپنے یہاں انوائٹ کیا میں نے ان کو جو ٹوائلٹ بنانے کی سلحہ دی وہ یہاں پر نورث ویسٹ کورنر میں ٹوائلٹ اور باتھروم بنانے کی سلحہ دی وہاں پر سیور سسٹم نہیں تھے تو میں نے کہا کہ یہی اسی جون میں آپ سیپٹی ٹینک پر جرور بنیں جب آپ یہاں سے نورث ویسٹ ٹوائلٹ اٹھا کر نورث ویسٹ میں بنائیں گے تو دھیان رکھنا ہے جو نورث ویسٹ میں ٹوائلٹ بنائے گی وہ اندر کے روم کے فلور لیول سے اونچی نہیں ہونی چاہیے پہلی بات دوسری بات جو کلر سکی ٹوائلٹ کے اندر کرنی ہے وہ وائٹ اور گری گلر کی ہونی چاہیے شیٹ جو لگائیں گے اس میں جو فیسنگ ہونی چاہیے وہ نورث فیسنگ ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ جب آپ یہاں سے نورث ویسٹ ٹوائلٹ ہٹائیں گے ان کو تو توڑیں گے تو سابدھانی جرور بڑھتنی ہے کیونکہ نورث ویسٹ کے بھاگ میں جب بھی ہتھوڑا بستا ہے تو تکلیف دے کر جرور جاتا ہے چاہے وہ تکلیف چھوٹی سی ہو چاہے وہ تکلیف میزر ہو بڑی ہو تو اس لیے ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ نورث ویسٹ میں توڑ فور سے بچنا چاہیے وہ اس سٹیج پہ تھے کہ بنسل جی ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے میں نے کہا کہ آپ اس گھر کو بدل لیں تو آپ کے لیے اور بھی اچھا ہوا وہ بولے بنسل جی ہم گھر بدلنے میں آج سکشم نہیں ہیں لیکن یہ کام ہم کرا سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ سیڑھیوں کو آپ نے بلکل بھی نہیں توڑنا ہے سیڑھی آپ کی نہیں رہے گی لیکن جو ٹوائلٹ باتروم ہے اس کو آپ نے ہٹانا ہے اور جو سیپٹی ٹینک ہے اس کو کلین کرا کر ساف کرا کر اس میں مٹی جال کر اس کو بھرنا ہے بولے بنسل جی یہ کام ہم کر لیں گے آپ کے یہاں بھی اس طرح کی کوئی دکھت آ رہی ہے ہیلث یشیوز بن رہے ہیں اور آپ کی ٹوائلٹ نورثیسٹ میں بنی ہوئی ہے وہی پر سیپٹی ٹینک بنائی ہوگا ہے یا آپ نے سیڑھی بنائی ہوئی ہے اور جرورت سے زیادہ پریشان ہے تو آپ یہ اپنے یہاں پر کر سکتے ہیں میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں ایک بات جرور کہتا ہوں آپ جرورت سے زیادہ پریشان ہے اور آپ کو کہیں سے کہیں تک کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو ایک بار نہیں کئی بار جرور دیکھیں سنیں سمجھیں اور بیچار کریں آپ اپنے پریوار اور آپ جرورت سے زیادہ پریشان ہے تو آپ اپنے یہاں پر بدلاؤ کر کے دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اچھے ریزر جرور ملیں گے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر 500 پلس ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ میری ویڈیو دیکھ کر بھی اپنے سمجھیں کا سمجھان خود کر سکتے ہیں میری اپنی کوشش رہتی ہے کہ میں اپنی ویڈیو اسی طرح اگلے پروگرم میں پھر ایک نائم شہ پر سچا دیں گے تب تک کے لیے نمشکار